بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دیر سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منجمنٹ جس کو بی ایس ای پی ایم بھی کہتے ہیں یہ آج کی وڈیو بالخصوص ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بچے بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منجمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منجمنٹ کر رہے ہیں تھرن نمبر پہ وہ سٹوڈنٹس جو بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منجمنٹ کر چکے ہیں یہ تین سٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا جائے گا دیر سٹوڈنٹ آج کی وڈیو جو ہمیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ بی ایس ای پی ایم کیا ہوتا ہے بی ایس ای پی ایم کا الیجی بیٹی کرائیٹریہ کیا ہے بی ایس ای پی ایم کا دورانیاں کتنا ہے بی ایس ای پی ایم کا میرٹ کیا ہے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اس کا میرٹ کتنا ہے اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں میرٹ کتنا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ and management کے fee schedule کیا ہے public sector کے universities میں اس کی fee packages کتنے ہوں گے اور اس کے بعد private sector کے universities میں fee packages کیا ہوں گے next جو ہم discuss کریں گے BS education planning and management کرنے کے لیے کون کون سے point آپ کے پاس ہونا ضروری ہے means کن کن areas میں آپ کا interest ہونا ضروری ہے کن کن subjects پہ آپ کا interest ہونا ضروری ہے یا آپ grip ہونا ضروری ہے next ہم discuss کریں گے BS education planning and management کا scope کیا ہے اس کا career کیا ہے اس کا future کیا ہے اور second last number پہ ہم discuss کریں گے کہ پاکستان میں وہ public اور private sector کی کون کون سے universities ہیں جو BS education planning and management کی degree offer کر رہی ہیں اور last پہ ہم discuss کریں گے کہ BS education planning and management کی degree حاصل کر لینے کے بعد آپ کا salary package کیا ہو سکتا ہے public sector میں اور اس کے بعد private sector میں توڑیہ students اگر بات کی جائے BS EPM کی BS EPM جس کو BS education planning and management کہا جاتا ہے education planning and management refer to the administrations of the education system in which a group combines human and materials resource to surprise plan strategies and implement structures to execute an education system سمپل اگر کہا جائے مستقبل کی ضرورت کو مدنز رکھتے ہوئے تعلیمی منصوبے بنانا مستقبل کو مدنز رکھتے ہوئے یا آنے والے دور کو مدنز رکھتے ہوئے نئے سے نئے تعلیمی منصوبے بنانا اور وہ والے جو تعلیم ہے وہ BS education planning and management کی تعلیم ہوتی ہے تو اگر ڈیئر سٹوڈنٹس BS EPM means education planning and management کے eligibility criteria کی بات کی جائے تو اس میں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کے پاس آپ کی جو تعلیم ہے وہ intermediate ہونا ضرورتی ہے آپ نے FSC medical کیے تو درنا پھر بھی eligible ہیں FSC pre-engineering کے بعد بھی eligible ہیں ICS آپ نے کسی بھی combination میں کیا ہے آپ eligible ہیں ٹھیک ہے آپ ICOM کے بعد DECOM کے بعد FIT کے بعد FA کے بعد یا اس کے اقوال کوئی بھی intermediate کی اقوال آپ کے پاس کوئی بھی ڈپلومہ ہے کوئی بھی certificate ہے تو آپ بھی education planning and management کے لیے eligible ہیں اور جس میں آپ کے کم از کم جو مارکس ہیں وہ 50% ہونا ضروری ہیں باکیڈیا سٹوڈنٹس نے اس کے merit کی بات کی جائے یہ اس ڈگری کا جو میرٹ ہے پبلک سیکٹر کی جون سے یونیورسٹی سے اس میں 70% سے اباب رہتا ہے ہاں لیکن جون سے یونیورسٹی نیو اسٹیبلش ہوئی ہیں انہوں میں جو میرٹ ہے وہ اس سے تھوڑا سا بیلو بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں 70% سے اب اس کا میرٹ رہتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں جانے کے لیے اگر آپ کے مارکس 50% دورانیہ کی بات کی جائے تو یہ چار سال کی ڈگری ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہر سمیسٹر کو دورانیہ چھ ماہ ہے چھ ماہ کا ایک سمیسٹر ہوتا ہے تو سو اسی طرح اس کے آٹھ سمیسٹر ہوں گے اور ایکس اگر ہمیں بات کریں ڈیا سٹوڈنٹس اس کے فی پیکجز کی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں آپ کا جو فی پیکج ہے وہ 25,000 سے لے کے 40,000 تک آپ کا پر سمیسٹر ہوتا ہے اوورال ایوریج دیکھئے 2,000,000 50,000 سے لے کے 4,000,000 تک پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز سے آپ بی ایس ایڈوکیشن پلانیگ اور اگر کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو جانسا پیکج ہے 4,000 سے لے کر 8,000 تک 4,000 سے لے کر 8,000 تک آپ کا جو فی پیکج ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں ہوگا جو نیکس ڈیو سٹوڈنزم ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ منیمنٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو ایمپورٹنٹ پوائنٹ کچھ کون کون سا ایریا کون کون سی بکس کون کون سی ایریا میں آپ کو نالج ہونا ضروری ہے ڈیو سٹوڈنز اس ڈگری میں جانے کے لیے ہونا ضروری ہے پولیٹکس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے کمپیوٹر اینڈ لٹریل سٹڈی میں آپ کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے مینجمنٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے پبلک پولیسی اور لا میں اور اس کے بعد لیڈرشپ میں یہ اہم پوائنٹ ہے ان میں آپ کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ بی ایس ای پی ایم کے سٹوڈنٹ ہیں ہے یا بی ایس ای پی ایم کے سٹڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں سیریہ میں جانا چاہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بی ایس ای پی ایم ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کا کریئر کیا ہے سکوپ کیا ہے مینز اس کا فیوچر کیا ہے ڈیر سون بی ایس ای پی ایم کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ کسی بھی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز کے یا پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کے ریجیسٹر آر بن سکتے ہیں ریجیسٹر آر آپ جو اگر یونیورسٹیز پڑھیں تو آپ کو ریجیسٹر آر کے بارے میں پاتا ہے اس کا کیا ڈینسنگلیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ بی ایس ای پی ایم کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد کریئر کانسلر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد بی ایس ای پی ایم کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد کریکلم کوارڈینیٹر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد سکول پرنسپل کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں کالج پرنسپل کے طور پر کام کر سکتے ہیں کالج اینڈ یونیورسٹی کے لیکچرر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ بی ایس ای پی ایم کے بعد اگر ایم فیل پی ایج ٹی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی تدری سی خدمات جانسیاں سر انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پرائیوٹ سکول بنا سکتے ہیں تو ظاہری بات جب ایک مندے نے ایجوکیشن پلاننگ اور مینیمنٹ کی ڈگری حاصل کی ہوگی تو وہ ایجوکیشن کا ایک بزنس جانسہ ہے اس کو بڑے ایک آسنوے سے رن کرے گا آسنوے سے اگلے کے نکلے گا تو اس کے بعد ڈی ایسپورنٹس اگر ہم بات کریں کہ وہ کون کون سی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس ای پی ایم کی ڈگری آفر کروا رہی ہیں ملت یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور دی یونیورسٹی آف لاہور لاہور کا مین کیمپس یہ بی ایس ای پی ایم کی ڈگری آفر کر رہا ہے اس کے بعد دی یونیورسٹی آف لاہور وابا فرید کیمپس یہ آفر کر رہا ہے اس کے بعد سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی یہ بی ایس ای پی ایم کی ڈگری آفر کر رہی ہے اور اس کے بعد بلیو بیلز انٹرنیشنل کالج آف ایڈوکیشن یہ بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری آفر کر رہا ہے تو بیٹے یہ تعلیمی ادارے تھے یہ یونیورسٹیز اور کالجز جو بی ایس ایڈوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری آفر کر رہے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بی ایس ای پی ایم کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہو سکتا ہے پبلک سیکٹر� اگر آپ جاتے ہیں اچھٹ بیant آن یار سکیل جس سکیل پر آپ کی جوب ہوگی ایڈوکیشن کے سکیل کی جوب ان کا جو کیش ہے جو ان کا مدلے کئی پیکج ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اگر دیگر ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ فورٹین سکیل پہ جاتے ہیں فورٹین ہے فیفٹین ہے سکسٹین ہے سیوانٹین ہے ایٹین ہے اکر اگر آپ کسی بھی سکیل پہ جلے جاتے ہیں سکیل کے لیان سے ہوگی اگر ہمیں ویسے جرنل ایڈیا لیں 30,000 سے لے کے 50,000 پلس تک آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہو سکتا ہے پبلک سیکٹر میں اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے اگر بات کی جائے دوئے سٹوڈنٹس یہ ایڈوکیشن پلاننگ این مینگمنٹ کے ڈگری ہے آپ نے ڈگری اصل کر لیے اگر آپ اس کے بارے میں ہاں اور نو بھی ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے پاس سکل ہے ایک ادارے کو چلانے کی مہارت ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اتنی ایڈی ہے آپ کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کے برینڈ لیول کے سکول کو یا کالوج کو رن کر سکتے ہیں دن وہاں جو آپ کا پیکج ہے وہ ہزاروں سے نہیں بلکہ وہ لاکھوں سے ہوگا آپ کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کے کالوجز کے پرنسپلز کو دیکھ لیں ان میں ایڈی ہوتی ہے وہ ادارے کو ایک رن کر رہے ہوتے ہیں وہ پلس این وینس کا خیال رکھتے ہیں کلاسز کو ٹیکل کرنا سٹاف کو ٹیکل کرنا کہ میں اس کتنے کتن جگہوں سے وہ مطلب ہے کہ ایک چھٹکی کی مار سے گزر جاتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ان لوگوں کے پاس ایڈیوکیشن پلانگ اینڈ میننیمنٹ کے بارے میں ہاؤ ناؤ ہوتا ہے اب یہ پروپر ڈگری ہے اس کے بعد آپ کسی بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے سکول کالوجز یونیورسٹیز میں اپنی خدمات سرانجام دے سکتے ہیں تو ڈیو سٹوڈنٹس یہ ہماری ویڈیو تھی بی ایس ای پی ایم پہ ہم نے بات کی ای پی ایم کیا ہے الیجیبلٹی کریٹیریہ کیا ہے اس کا میرٹ کیا ہے دورانیاں کتنے ہیں فی پیکجز کتنے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ کینے ایریاز میں ہونہ ضروری ہے سکوپ کیا ہے کریر کیا ہے فیوچر کیا ہے اور کون کونسی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جو آفر کر رہی ہیں اور لاسٹ پہ ہم نے اس کے سیلری پیکج کی بات کیوں تھوڑی سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹس کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا دیر سرہ خیار کیے گا فی آمان اللہ